اسلام علیکم میری پیادے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں تو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی ٹیسٹی مزیدار ڈلیشیس اور بہت ہی زیادہ چک پٹی کلیجی کی ریسپی یہ 1 kg ہے اسے میں نے واش کر کے اچھے سے رکھ لیا ہے اور یہاں میں نے لیا ہے تین میڈیم سائز کی انیان جسے میں نے سلائسز میں رفلی کٹ کر لیا ہے جنجر کارلک لیا ہے میں نے باری باری چوب کر لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے ایک کپ دہی اور یہاں میں نے لیا ہے کچھ سپائسز 3 ٹیسپون دھنیا پورڈر 1 ٹیسپون ریڈ چلی پورڈر 1 ٹیسپون سالٹ 1.5 ٹیسپون ہوم میڈ گرم مسالہ 1 ٹیسپون حلدی اور دیکھیں یہ بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی بیسک مسالوں کے ساتھ بن جاتی ہے اور بہت ہی لذیذ اور بہت ہی اندہ بن کر تیار ہوگی اور یہاں میں نے کوکر لیا کوکر میں دیکھیں آئل ڈال دیا ہے اور یہاں میں کچھ کھڑے گرم مسالے ڈالوں گی جیسے دالچینی جاویتری کا ایک ایک میں نے ٹکڑا ڈال دیا ایک بڑی لائچی 1 ٹیسپون یہاں میں نے ڈالا ہے زیرہ اور دو میں نے تیز پتوں کو اس طرح توڑ کر اس میں ایڈ کر دیا ہے اور جب یہ چٹک جائے گا تو اس میں دیکھیں جنجر گارلک میں ایڈ کر دوں گی اور جو یہ لسن ہے ایک بڑا میں نے لسن لے لیا تھا اور دو انچ کا ٹکڑا جنجر کا لے لیا تھا اسے میں نے چاپ کر لیا تھا چاپر میں ڈال کر اور یہاں میں انین کو بھی ایڈ کر دوں گی اس طرح سے اور انین کو آپ کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے صرف انین کو آپ کو جو ہے صرف سوفٹ کرنا ہے ہلکا سا پنک سا پنک سا کلر میں آ جانے چاہے گا اور یہ دیکھیں سارے سپائسز میں میں نے اس کے ساتھ ایڈ کر دیئے ہیں اب انہیں میں اچھے سے مکس کر دوں گی انین میں جنجر گارلک میں اور دیکھیں اس میں میں ڈالوں گی ون ٹی سپون کشمیری ریڈ چلی اس سے جو ہے ہماری ڈش کا کلر اور انہینس ہو کر نکل کر آئے گا اور ون کپ یہاں میں نے دہی کو ایٹ کر دیا ہے دہی جو ہے زیادہ کھٹا نہیں لینا آپ کو بہت ہی مطلب جو فریش دہی ہوتا ہے نا وہ آپ کو یوز کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے میں اس میں کلے جی کو ایٹ کر دیں گے اور جب آپ کلے جی کو دھوئے نا تو آپ کیا کریں دو گھنٹے پہلے نا کلے جی میں جنگر گارلک پیسٹ اور ون ٹو ٹی سپون سرکہ ڈال کرنا آپ اسے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں تب آپ اسے واش کریں تو ایک دم سے کلے جی بہت اچھے سے واش ہو جاتی ہیں اور ان میں نا اسمیل وغیرہ بھی نہیں رہتی ہے بلکل بھی اور بہت اچھے سے میں بہت بہت ہو جاتی ہوں دیکھیں یہاں پہ کلے جی بھی تیات ہو گئی ہے تو میں یہاں انہیں بھون رہی ہوں دیکھیں کتنی دلشیز لگ رہی ہیں یہ اور کھانے میں یہ اتنی بھی تیسٹی بنی تھی اور یہاں میں نے دیکھئے ٹو ٹی سپون یہاں میں نے جو ہے میتھی ایٹ کر دیئے پتہ میتھی اس سے جو بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اور یہاں میں ڈالوں گی زیادہ پانی نہیں ڈالنا یہاں میں نے کلے جی کو اچھے سے بھون لیا تھا اس کا مسالہ دانے دار ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ہاف کپ بس اتنا ہی ہم نے اس میں پانی ایٹ کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اور اس میں میں چار سے پانچ کھول لے کر دیکھئے نکال لوں گی اور دیکھئے میں ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں کتنی ٹیسٹی مزیدار ڈیلیشز ہماری مسالہ کلے جی لگ رہے ہیں آپ بھی اسی طرح سے بنائیے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے اپنی دور عزقی من رکھیں تک کے لیے اللہ کنید مجھے اپنی دور عیدی والمممنونگ